بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کرو درور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر آپ کو میری طرف سے میری ٹیم کی طرف سے اور ایکسپیس کی طرف سے بہت بہت عید مبارک اور میرے مہمان بھی ابھی آپ کو عید مبارک پیش کریں گے عید آگئی اور اس عید کو ایک کروشل عید کے طور پر لیا جا رہا ہے ایک کروشل عید پر کیوں لیا جا رہا ہے اس کی وجہ چار وجوہات ہے بلکہ اس کی پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس عید سے پہلے کچھ چار محاذ کھلے ہوئے ہیں اور یہ محاذ آج تک کھلے ہوئے ہیں اور اب یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ ان چار محاذوں کا بنے گا کیا اور کیا عید کے بعد اس کا کوئی ریزلٹ نکلے گا پازٹیو یا نیگٹیو یا نہیں نکلے گا یہ ایک سوال ہے جو ہم آج کے شوہ میں دیفنیٹی ڈسس کریں گے لیکن میں محاذوں کی چاروں محاذوں کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو پہلا محاذ ہے وہ معاشی محاذ ہے اب تک آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ کچھ برف پگلائی ہے لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا لیکن حکومت پاکستان کی طرف سے اب امید ظاہر ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے ایک شارٹ ٹرم ایک آرینجمنٹ ہو جائے گا جس کے بعد پاکستان کو پیسے ملنے شروع ہو جائیں گے لیکن اس سے پہلے جو اس کے اندر ایک پیشرف تو ہی وہ یہ تھی کہ پرائیم سٹر صاحب نے جو فینیس منسٹری اس کو ٹوٹلی سائٹ پہ کر کے خود وہ میدان میں کودے اور خود انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنی شروع کر دی اور اب اس ڈیل کا کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے اب سوال یہ کہ کیا عساق ڈار صاحب اس معاملے میں ناکام ہو چکے ہیں پوری فینیس منسٹری جو ہے وہ نیوٹرلائز ہوگی سارے معاملے میں وہ ناکام ہوگی اور اب پرائیم سٹر نے خود یہ انیشیٹیو لیا اور اس کے بعد معاملہ درست ہوگئے اور اب اگر ایف واقعی ایسی ہی صورتحال ہے تو پھر عساق ڈار صاحب جو کچھ فرماتے رہے جو وہ جیو پالٹکس کا نام لیتے رہے پھر وہ ایٹمی ایساسو کی بات کرتے رہے پھر وہ ایک بین الکوامی سازش کی بات کرتے رہے تو اب اس کی کیا حیثیت ہوگی یہ بھی اس کا فیصلہ بھی ڈیفنیلی عید کے بعد ہوگا دوسرا محاذ عدالتی ہے عدالت کی طرف سے کچھ اقدامات کیے گئے جس میں سیولین کا کیس جو ہے وہ ملٹی کورس میں چلانا یا نہیں چلانا اور وہ محاذ بہت زیادہ گرم ہو گیا آج اس میں کچھ تاتو لائے اب سوال یہ ہے کہ عید کے بعد اس محاذ کا کیا بنے گا کیا جوڈیشری اپنے محاذ پہ کھڑی رہے گی اپنے موقع پہ کھڑی رہے گی یا پھر تھوڑا سا پیچھے اٹھے گی یہ بھی ایک سوال ہے جو ظاہر ہے اس کا جواب تو عید کے بعد ہی آئے گا لیکن ہم آج کے میوانوں سے اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے تیسرا محاذ دبئی میں جا کیا نکلے گا کوئی بہت بڑی ارینجمنٹ ہو رہی ہے کوئی الیکشن کے لیے دونوں پارٹیز مل کے کوئی فیصلہ کر رہی ہیں کیا کر رہی ہیں یہ بھی ایک ایسی ایسا محاذ ہے جس کا نتیجہ عید کے بعد ہی نکلے گا اور چوتھا اور آخری محاذ ہے وہ چیئرمن پی ٹی آئی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کا مستقبل کا ہے اس کے بارے میں امیجرلی عید کے بعد ایک بہت بڑا کوئی واقعہ ہونے والا ہے جو یہ ثابت کرے گا کہ چیئرمن صاحب نے باہر رہنا ہے اندر رہنا ہے ان کے کیسی چلنے ہیں یا ان کے کیسی نہیں چلنے وہ الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں لڑ سکیں گے یہ بھی ایک محاذ ہے جس کا فیصلہ ڈیفنیلی عید کے بعد ہوگا تو یہ چاروں محاذ جو ہیں ہمارے آج کے شو کا حصہ ہوں گے میں چھوڑ سی بریک لوں گا بریک کے بعد دوبارہ دوبارہ خوش آمد ہے ہماری صاحب مومن نا شیغر شی صاحب اسے عید قربان کے بعد ایک قربانی قربانی کہتے ہیں مجھ لگتا ہے کہ چیئرمن صاحب کے اوپر برا وقت آنے والا ہے اور پوری چیزیں جو ہر چیز ہے کٹھی ہو گئی اور کہیں ایسا نہ ہو کہ عید ختم ہونے کے بعد چیئرمن صاحب گرفتار ہو جائے دیکھیں گرفتاری کے لیے تو خان صاحب پہلے دن سے تیار ہیں جب آپ کے خلاف ون سکسٹی سے زائد مقدمات بن جائیں جب آپ کی ملکی اسٹیبلشمنٹ صرف ایک ٹارگٹ کر لے کہ جی ہم نے خان کے خلاف یا تحریک انصاف کو کرش کرنا ہے اور اس کے لیے کوئی بھی راستہ کوئی بھی طریقہ کار ایڈاپٹ کرنا ہے جب آپ کی پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں مل کے صرف ایک شخص کو گرانے میں لگی بھی ہوں جب آپ کے تمام مقدر طبقے اور حلکم کا صرف ایک ٹارگٹ ہو اور وہ پلٹیکل وکٹرمیزیشن صرف اور شیف خان اور اس کی پارٹی کے لیڈرز ہوں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے خان صاحب تیار ہیں دیکھیں نا اور انہیں تو خود کھل کے کہہ دیا ہے کہ جب میں ملک سے باہر میں نے بھاگ کے نہیں جانا انلائک دی ادر لیڈرز جو بھی ہمارے ملک میں ہیں یا وہ جو لندن جاتے ہیں یا دبائی جاتے ہیں یا جو بھی کانفرنس کرنی ہو یا خفیہ ملاقاتیں کرنی ہو وہ بھی دبائی میں جا کر ہوتی ہیں آج ملک کی سیٹویشن آپ کی اچھا کیا ہوگا اس سے ملک کو آپ کی سیٹویشن آج ملک کی یہ ہوگا فرق اس لیے نہیں پڑے گا لوگوں میں مزید ان لوگوں کے خلاف نفرت پھیلے گی مزید آپ ایک میڈل کلاس یا ایک ینگ پڑھا لکھا بچہ لڑکا جس کی آس اور امید پی ٹی آئی اور خان کے ساتھ ہے آج بھی اس کے ساتھ محبت کا رشتہ ہے لوگوں کا عوام کا رشتہ ہے آپ اس کو کرش کر کے اس کو جیل میں ڈال کے مزید نفرتیں پیدا کریں گے پولٹیکل انسلیٹری پیدا کریں گے ملک کی آپ کی پہلے معاشی جو تباہی ہوئی ہے بے روزگاری آپ کی غربت اس قدر زیادہ ہو چکی ہے اور آپ کے جو انٹرنیشنل لیبل پہ آپ کا جو ایمیج ہے اتنا برا ہو چکا ہے جو ہیومن رائٹس ویالیشن کی اس قدر زیادتی ہو چکی ہے کہ لوگ اس پہ بارے میں آپ بات کرنا شروع ہو گئے ہیں اور آپ پیچھے دنوں آپ نے موڈی اور بائیڈن کی جو گفتگو ہے آپ اس کو اگر اندازہ رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی اشرافیہ جس نے اس کے بات کا جواب دینا تھا اور ملک کو ٹھیک کرنا تھا تو آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ کاروئی نہیں کرنی چاہیے اور ان کو موقع دینا چاہیے کہ بیٹھے رہے ہیں تقریر کرتے رہے ہیں معاملات صحیح ہیں کوئی ایشو نہیں دیکھیں آپ خانون کے مطابق پروسیڈ کرو آپ کو کون روکتا ہے عدالتوں نے زمانتے دے رکھی ہیں اور ان کو عدالتوں میں پیش کریں محقہ دیں وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں لیکن یہ طریقہ کار کہ آپ پولٹیکل وکٹمیزیشن کی حد ہو گئی ہے پاکستان کی تاریخ میں ایک واحد لیڈر ہے جس کے خلاف آپ نے ایک سو ساٹھ ساٹھ سے زائد مقدمات گیارہ مہینوں میں یا تیرہ مہینوں میں بنا دی ہیں ہماری سیاسی اشرافیہ دوبائی میں بیٹھ کے اقتدار کی بندرباد کر رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ بیٹھ کے صرف تحریک انصاف کو کچھلنے کے لیے پریس کانفنسز کر رہی ہے ملک کو کون سنبھال رہا ہے ملک کے کون سوچ رہا ہے لوگوں کا کون سوچ رہا ہے اور ایک شخص کا فرنمیٹل رائٹ ہے بھائی وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے عدالتوں میں وہ زمانتے لے اور عدالتیں زمانتے دے رہی ہیں اور وہ پیش ہو رہا ہے ہر روز ایک شخص یہاں سے نکل کے گیا کہ میں چار ہفتے بعد آ جاؤں گا چار سال نہیں آیا آپ نے مڑ کے نہیں پوچھا نہ کسی عدالت نے پوچھا نہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے پوچھا وہ کنوکٹڈ بھی ہے اور ابسکانڈر بھی ہے اس ملک کا بس سے گورنمنٹ کو پوچھنا چاہیے تھا سب سے پہلے اس وقت کی گورنمنٹ نے تو بنیادی حقوق کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ بس پلیلٹس ختم ہو گئے سانباد ہائی کورڈ کے چیپ جسٹس نے کہا جی آپ گورنٹی دیتے ہو کہ کل تک یا دو دن بعد تک وہ زندہ رہے گا اس طرح کی الفاظ اور اس طرح کی سیٹویشن گورنٹی کون دے سکتا ہے کسی بھی شخص کی کون گورنٹی دے سکتا ہے لیکن عدل بائی صاحب یہ فرمائی ہے سار یہ جو بہت نا ایک ایک ایکانومی دیکھ لیں وہ بڑا ہے عدالتی محاصل ہوتا خوفناک ہے اس وقت ہے پھر یہ جو سیاسی پولرائزیشن اب تو پی ڈی ایم کے اندر شروع ہوگی پو ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو خان صاحب کی گرفتاری ہے یوں محسوسات عید کے فورم بعد یہ ہو جائے گا تو اس کا کوئی ایمپیکٹ ہوگا پاکستان کی ایکانومی پہ بہتر ہوگا نیگٹیو ہوگا کیا ہوگا میرے خانے چیزیں بہت آگے چلی گئی ہیں ہم اصول کی بات کر رہے ہیں دونوں طرف سے اصول کا خیال نہیں رکھا گیا اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ریاست سے مقابلے میں اصول کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آلٹیمیٹلی آپ کو اس قسم کی ریاکشن کو فیس کرنا پڑے گا خان صاحب کی گرفتاری بلکل خارجز امکان نہیں ہے خان صاحب کو آنے والے دنوں میں بہت سخت حالات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اب ریل ٹیسٹ ان کا شروع ہوگا اس سے پہلے انہیں تھرو جوڈیشری ایک ریلیف ملتا رہا اور ایک شیلڈ بنتی گئی شایے وہ کارکنوں کی شیلڈ تھی یا عدالتی فیصلوں کے ذریعے اب وہ شیلڈ آہستہ آہستہ ان کی جو ہے نا وہ تھن ہوتی جا رہی ہے وہ جی تھی تھکتی ہے وہ تھن ہوتی جا رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اب جب وہ جیل جائیں گے تو وہ والی جیل نہیں ہوگی آر ایسٹ ہوں گے تو وہ والا آر ایسٹ نہیں ہوگا جو ان کو فوراں ریلیف مل گیا تھا good to see نہیں ہوگا good to see you شاید مشکل ہو اور شاید good to see you کی نوبت میں ٹائم ہی لگ جائے تھوڑا دوسری چیز یہ ہے کہ خان صاحب جب جیل جائیں گے اس کے بعد public reaction کیا ہوگا یہ ایک سوال ہمارے سامنے ضرور موجود ہے لیکن مجھے اگر آپ مجھ سے تجزیہ کرائیں تو مجھے لگتا ہے وہ reaction نہیں ہوگا جو پاس میں ہو چکا کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ جس روز لوگ خان صاحب کے ایر ایسٹ پہ باہر نکلیں بدلے میں خان صاحب دو دن تک تو یقیناً یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہاں نا ہاں نا بعد میں انہوں نے مضمت کی لیکن بعد میں سے مضمت نہیں کی انہوں نے کہا یہ جس کسی نے بھی کیا یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں آنے خانے چیزیں بہت آگے چلی گئی ہیں ہم اصول کی بات کر رہے ہیں دونوں طرف سے اصول کا خیال نہیں رکھا گیا اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ریاست سے مقابلے میں اصول کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر ultimately آپ کو اس قسم کی reaction کو فیس کرنا پڑے گا خان صاحب کی گرفتاری بالکل خارجز امکان نہیں ہے خان صاحب کو آنے والے دنوں میں بہت سخت حالات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اب ریل ٹیسٹ ان کا شروع ہوگا اس سے پہلے انہیں through judiciary ایک relief ملتا رہا اور ایک shield بنتی گئی چاہے وہ کارکنوں کی shield تھی یا عدالتی فیصلوں کے ذریعے اب وہ shield آہستہ آہستہ ان کی جو ہے نا وہ thin ہوتی جا رہی ہے وہ جی تک تھی ہے وہ thin ہوتی جا رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ اب جب وہ jail جائیں گے تو وہ والی jail نہیں ہوگی arrest ہوں گے تو وہ والا arrest نہیں ہوگا جو ان کو foreign relief مل گیا تھا good to see نہیں ہوگا good to see you شاید مشکل ہو اور شاید good to see you کی نوبت میں time ہی لگ جائے تھوڑا دوسری چیز یہ ہے کہ خان صاحب جب jail جائیں گے اس کے بعد public reaction کیا ہوگا یہ ایک سوال ہمارے سامنے ضرور موجود ہے لیکن مجھے اگر آپ مجھ سے تجزیہ کرائیں تو مجھے لگتا ہے وہ reaction نہیں ہوگا جو پاس میں ہو چکا کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ جس روز لوگ خان صاحب کی arrest پر باہر نکلیں بدلے میں خان صاحب دو دن تک تو ضمت نہیں کی انہوں نے کہا یہ جس کسی نے بھی کہا یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں اور لوگوں کو disown کر دیا اور ساتھ یہ کہا ہمارے ساتھ خلاف سادش ہے اور آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ genuinely ان کے لیے باہر نکلے ہوں گے تو ان کو یہ message تو چلا گیا ہوگا کہ اگر ہم سڑک پر نکلیں گے تو ہم جو ہے وہ کسی کے پیڑ ہوں گے تو اس سے بہتر ہے گھر بیٹر ہیں ٹی وی پہ دیکھ کے خان صاحب کی حمایت کر لیں یا maximum وہ ballot box پہ عمران خان کے لیے کھڑا ہونے کی کوشش کریں گے انہی election day والے دن اب وہ ایک تو یہ صورتحال ہوگی عمران خان صاحب کو سخت دن دیکھنے ہوں گے آگے اور ان کو وہ اپنے مشکل سیاسی فیصلے کر چکے جو انہوں نے کرنا چکے اب انہیں ان کے نتائج کو بگرنا ہوگا ایک مسئلہ ہوگا دوسرا جو معیشت کی بات کر رہے مجھے لگتا ہے کہ اس حکومت کے پاس کوئی نہ کوئی آسرہ ہے ہم آپ کے پروگرامز میں متعدد بار اپنے پروگرامز میں بات کر چکے آئی ایم ایف کے بغیر کچھ چیز نہیں ہو سکتی آئی ایم ایف آپ کو بتایا پھر قریب نظر آ رہا ہے کیونکہ جو فیصلے جتنے ٹیکسس پندرہ پندرہ عرب کے آخری دن ڈار صاحب ڈال کے چلے گئے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آئی ایم ایف جاتا ہے کہ عید کے ایمیجیٹ بعد جو ہے وہ گرفتاری ہو جائے گی اور وہ ٹرائل شروع ہو جائے گا خان صاحب کا چوڑ صاحب آپ نے ابھی چیز سید کا نام لیا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ پہلی عید قربہ ہے جس پہ انہوں نے کئی سال کے بعد کسی کی قربانی کا مطالبہ کیا نہیں ہے مطلب ورنہ وہ اوپے چھوڑنے میں مات کر رہا ہے مطلب وہ حد پندرہ دن بعد نئی پندرہ دن کی تاریخ دیتے ہیں نہیں وہ سمجھدار ہو گئے نا ان کو پتا ہے کس کی قربانی ہونے والی نہیں انہوں نے اس وقت مانگی نہیں مطلب وہ اپنے مطالبے سے دستبردار ہو گئے کیونکہ اس کے ساتھ ان کی بھی تو ہو سکتی ہے نا ٹیک کیونکہ پھر سارے ہی جو جن کا کہا جا رہا ہے یہ کہتے تو ہے نا کہ میں پہنچ کے ساتھ ہوں چاہے وہ میرے ساتھ ہو نہ ہو میں ساتھ کھڑا ہوں لیکن جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ پہنچنے تو پھر یہ تیک کیا ہوا نا کہ جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ پہنچ کے خلاف کھڑے ہیں ریاست کے خلاف کھڑے ہیں نو مہی کے بعد یہ تو کلیر میسیج ہے سب کے لیے اگر کوئی نہیں سمجھنا چاہتا تو وہ نہ سمجھے لیکن اریسٹ کے لیے نا چودری صاحب دو تین چیزیں ہیں میرے حساب دکھا جولائی کے اندر ایک تو اسلامباد ہائی کورٹ میں جہاں پہ سکھا چلتا ہے وہاں جو ملا ہوئے نا جو اس میں جو الیکشن کمیشن کے کیس میں جہاں پہ ان کا جھوٹا ایفیڈیوٹ ثابت ہو چکا ہوا ہے اس کو سٹیج اب ختم کرتے ہیں تو وہ ہفتے دس دن کی کاروائی ہے دو لوگوں کی دوائی ہونی ہیں اور فیصلہ ہونے ہیں وہ ان کا سکٹی ٹو وان ایف ہے جس کے لیے وہ شکر پڑے ہیں کہ اس پی ڈی ایم کی گورنمنڈ نے جس طرح نیب میں ان کے لیے آسانیہ پیدا کی اسی طرح آتا سپریم کورٹ میں چیلنج کریں کیونکہ ان کا جد دل کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو آئینی ترمیم چاہیے بھائی مجھے کوئی سوال کا جواب دے دے کہ جب سپریم کورٹ کی سیٹیں انیس سو ستانوے میں پندرہ سو ستترہ ہوئی وہ کیا کسی آئینی ترمیم پہ تید ہو اسی طرح مارشل لاک کے دور کی زیاو لاکی سپریم کورٹ کے رولز چل رہیں اس کو یہ بڑی سینٹیٹی دیتے ہیں کہ جی رولز ہیں اور روایات ہیں جب کوئی سپریم کورٹ کا سینئر موز جج کسی کمیشن میں چلا جائے تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ روایات ہیں جج سے پوچھیں دائی وہاں روز کہاں تھے آپ کے لا ہے ہی کوئی نہیں تو جب لا آ جاتا ہے تو سٹیز دیتے ہیں یہ بڑی امیگوٹی ہے لیکن اب جو بات آپ کی ہے نا کہ عمران خان صاحب کی شیرمن ٹی ٹی کی جو گرفتاری ہے وہ آن کارٹ تو ہے لیکن اس کے لیے بہت ساری چیزوں میں میں تو روزانہ کہہ رہا ہوں کہ پنجابی ہوئے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے بچانا ہے اس اشرافیہ کو بلوچستان کے ہوں کے پی کے ہوں ان کے اپنے دور میں خان صاحب کے لوگوں کو سزائیں ہوئیں عسکری معاملات میں مداخلت کی بنیاد پہ آرمی ارس کے طرح کوئی نہیں بولا کوئی نہیں چوستا یہی دونوں بڑے نام پر وقلہ اعتداد حسن اور لطیف خوصہ صاحب ان کی لطیف خوصہ صاحب کی تو گفتگو بھی آ چکی بھی ہے عمران خان صاحب کی اپنی گفتگو موجود ہے کہ جی لٹکا دو ان سب کو دہشتگردی کے جتنے ملزمان ہیں اب سٹیٹ کے اوپر آپ دہشتگردی کرنے چلے جائیں کیا یہ جو کیا اس سوال سے اس واقعے کی بچت ہو جائے گی کہ جی پولیس کہاں تھی فوج کہاں تھی کہ جی آپ تنصیبات پر آرمی کی چلے گئے کیا اس سوال کے اوپر یہ سوال ڈال کے آپ بچت کر سکتے ہیں وہی بات ہے کہ کہانی جنہوں نے بنائی ہے بنی ہے پھر اس پر عمل کیا ہے اب ان سب کے کٹیرے میں آنے کا وقت ہے اور خان صاحب تو بلکل سیدی سیدی سی بات ہے کہ اس کے اندر آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ایلر مجھے دوبارہ پکڑا تو یہی کچھ ہوگا یہی سے پکڑ شروع ہونی ہے کسی کا جواب دینا ہے اور انہوں نے جو کہانا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا سٹیٹ فکرہ کہا کہ اس کے اندر کوئی ادارہ بھی لوان ہوا تو نہیں چھوڑے تھے اب جس میں جو سمجھنا اس کا مطلب سمجھا اچھا میں نے رانسا بریک نہیں ہے سوال آپ کے پاس ہی چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ عدالتی محاص تھا وہ آپ کے سامنے ہیں آج پہلا دن ہے اس محاص پہ جو خاموشی ہے ظاہر عید کی ویسے خاموشی ہے تمام ججیز جو ہیں وہ گھر تشیف لے گئے ہیں اپنے اور اب عید کے فوراں بعد دوبارہ یہ محاص گرم ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے گومنٹ کی طرف سے ایک موف ہوئی گومنٹ نے ججیز کی تنہوں میں بیس فیصد اضافہ کر دیا اور ان ججیز کی تنہوں میں اضافہ کر دیا جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان کے معاشی حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور گومنٹ کو اس معاشی حالات کو ٹھیک کرنا چاہیے تو وہ گومنٹ نے بیس پرسنٹ دے دیا اور ججیز نے بیس پرسنٹ قبول بھی کر لیا اور اس کے ساتھ تھا جو عام آدمی ہے اس کے اوپر جو گزری ہے وہ سب کے سامنے ہیں تنخواہ دار طبقہ جو اس کے اوپر اڑائی پرسنٹ ٹیکس مزید اضافہ ہو چکا ہے تو کیا یہ گومنٹ نے ججیز کو رام کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے یہ آپ کے پاس سوال ہے چھوٹ سی بریک اور بریک کے بعد دوارہ حاضر ہے پرگرام میں دوارہ خوش آمدی رہا سے یہ فرمایے صرف یہ جو بیس پرسنٹ تنخواہوں میں ججیز کی اس میں اضافہ کر دیا گیا گومنٹ پہلے کہہ رہی تھی کہ حالات پڑے خراب ہیں ججیز بھی کہہ رہے تھے کہ معاشی حالات بہت خراب ہیں گومنٹ نے خاموشی سے تنخواہوں میں اضافہ کر دیا ججیز نے خاموشی سے یہ اضافہ قبول کر لیا اس کو کیا سمجھا جائے اسی ہے کہ اضافہ ایک سرکاری ملازم کو ملتا ہے اب اگر ملازم سٹیٹ سے اوپر بن جائے چاہے وہ جج ہو چاہے وہ جرنل ہو رہے گا تو وہ سرکاری ملازم اس کا نام کوئی بھی رکھ لیا جائے تو اب دیکھنا ہے کہ کیا جب وہ قربانی سب کی مانگتے ہیں کہ جیس ملک کے حالات چلانے ہیں تو ما شاء اللہ یہ ملک ججز کو زیادہ ساری دنیا میں ہوتا ہے اس لیے زیادہ دی جاتی ہیں کوئی انساف کریں اور اپنی فہم کریں اور وہ لوگ فیصلے کرتے چلے جائیں لیکن ہماری عدلیہ تو نیچے سے ٹاپ پہ ہے تنخواہیں بہت چھوٹی بات ہو جاتی ہے اصل بات ہے لوگوں کو انصاف دینا کہ موجودہ چیف جسر صاحب آئے ہیں تو پچاس ہزار کیس تھے جب رخصت ہو رہے ہیں تو آج تک چمون ہزار کیس ہو چکے ہیں بجائے اس کے کہ یہ ججز پورے کرتے یہ منوپلیشن میں لگ گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپس میں آج تک سپریم کورٹ مکمل نہیں ہے انیس سو ستانوے کا کہتا ہے سپریم کورٹ سترہ ججزوں پر مشتمل ہے ان کے ساتھی بردر ججز ان کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں سینئر موست ترتیب بار آگئے ہیں کہ فل کورٹ بنا لیں وزور فل کورٹ بنا لیں لیکن وہ نہیں بناتے کیوں پھر وہ خود ہی سوال بھی اٹھاتے ہیں چیف جسٹس محترم کہ ہمیں ہم خیال ہونے کا تانہ دیا جاتا ہے بھئی تانہ نہیں دے رہے پارلیمنٹ آپ کو تانہ نہیں دے رہی آپ اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے بردر ججز پر اعتماد نہیں کر رہے آپ کہیں جہاں آپ کا دل کرتا ہے آپ کہتے ہیں کہ روایات ہیں کہیں آپ کا دل کرتا ہے تو کہتے ہیں نہیں ہمارے رولز ایسے ہیں تو آپ سب چیزیں سیدھی سیدھی چلالیں فل کورٹ بٹھا لیں اور تیہ کرالیں اور کیوں آپ پسند اور نا پسند پہ جاتے ہیں جب آپ ایک چپڑا سی کو بھی اشتہار دیے بغیر بردر کرنے کی جازت نہیں دیتے تو سپریم کورٹ کے ججز کے لیے بھی پبلک کے ڈیمانڈ یہی ہے کہ پبلک سے پوچھا جائے کہ انہوں نے بطور کیا کام کیا تھا بطور لر جوڈیشری پھر ہائی کورٹ میں آکے کیا کیا کہا تو بتاتے ہیں اس پر تو نہیں بتاتے لیکن جب آپ پبلک کے لیے پوچھیں گے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ان میں سے آدھے لوگ کہیں گے ہمارا نام نہیں دینا آپ نے کیونکہ کارنامے بڑے اچھے چین سب کے بہت زیادہ لوگ کے جہاں پہ جہاں بتاتے ہیں جب رجیم چینج ہو رہا تھا سب کو پتا تھا کہ کون کیا پہلت ہے میرا خیال ران صاحب کوئی انسیسرلی تنقید بھی ہو رہی ہے کوئی عدلیہ پہ زیادہ تنقید ہو رہی ہے اتنی تنقید بھی نہیں ہونی چاہیے تھے عدلہ بھائی صاحب یہ فرمائے گا سر یہ جو بیس پرسنٹر ہاؤں میں اضافہ اور جزیز کی طرف سے اس کی اس کے وقت خاموشی اور سوشل میڈیا کے اوپر اسے سیاسی ریشوت کہا جا رہا ہے تو گومنٹ کو یہ سیاسی ریشوت دینے کی کیا ضرورت ہے جزیز کو یہ قبول کرنے کی کیا ضرورت ہے ملک ہے معاشی حالات آپ کے ساتھ چاہیے صاحب ہم بہت دلچسپ ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں بھائی میں مہنگائی کا جو ریشو تھا تناسب تھا وہ پوائنٹ 38 پرسنٹ تھا 38 پرسنٹ تھا اور اس کی جو انالیسس تھے یعنی ہمارے بجٹ کے اندر وہ یہ تھے کہ یہ 28 پرسنٹ ہوگی ایک ایسے ملک میں جہاں 38 پرسنٹ پر بھی لوگ پروٹیس کرنے باہر نہ نکلیں چھوڑ دیں آپ اس وقت تحریک انصاف کے پروٹیس کو چھوڑ دیں آپ اس وقت باقی معاملات کیونکہ سب ایک ہوئے ہوئے ہیں نہیں نکلے لوگ اب میں ان کی صبر اور ضبط کو داد دیتا ہوں پاکستانیوں کی کہ وہ 38 فیصد مہنگائی میں بھی پاکستان میں طور فور نہیں کرنا چاہتے سبر سے برداشت سے اپنا گزارہ کر رہے ہیں 28 فیصد مہنگائی کا اسٹیمیشن تھی بجٹ کے اندر آپ کے تو آپ ایک ایسے ملک میں 15 عرب روپے کا ٹیکس آخری دن دار صاحب جاتے ہوئے لگاتے ہیں اور سیلریڈ کلاس کے اوپر سلیپس چینج کر کے دوبارہ برڈن ڈال کے چلے جاتے ہیں جو آپ ہماری تنخواہ دار طبقہ ہے کیونکہ ہم دائرے کے اندر آگئے ہیں کیونکہ ہم دے رہے ہیں کیونکہ ہم دے رہے ہیں جو دے رہے ہیں تو جو اس ملک میں قانون مان رہا ہے اس کو کان پکڑ کے بھی منوا رہے ہیں جو نہیں مان رہا اس سے لار بھی کر رہے ہیں سال سال تک ڈھیل دے رہے ہیں جو اس ملک میں ٹیکس دے رہا ہے اس پر مزید ٹیکس آلتے ہیں چیک کرتے ہیں یار کون دے رہا ہے جاوے چوہے ساتھ دے رہے ہیں آدھل عباسی دے رہے ہیں یہ دے رہے ہیں یار ان پر اور ڈال دو ٹیکس اتنا دلچسپ ملک ہے جس میں انڈسٹریز بھی بیٹھا ہے انڈسٹری میں وہ اس کو بچا جاتا ہے ایگری کلچرز بیٹھا ہے وہ اس کو بچا جاتا ہے ووٹر سپورٹر تاجر ہے تو آپ در کے مارے ٹویٹ آ جاتی ہے پریز مفتہ لک انٹو دس سو آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس کا دعو چل رہا ہے وہ چلا رہا ہے پیس کیا حضور اگر چالیس فیصد بھی دیا ہوتا تو ہم لوگوں کی کیا جرت ہے کہ ہم ان سے پوچھ سکتے بکوز جدر پوچھو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے آئین خطرے میں پڑ جاتا ہے معاشرت خطرے میں پڑ جاتی ہے اس میں کوئی ایسے آپ کو سیاسی گین نظر آ رہا ہے کوئی مجھے نہیں لگتا سر جن کو بیس فیصد دیا ہے سر ان کو بیس فیصد سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے ہمارے بیوروکریٹس کی تنخواہیں جو ہیں یہ تو صرف تنخواہیں اصل تو ان کے معاملات آپ کو پتا ہے کچھ فیصلوں سے آتے ہیں کچھ دستخط کرنے سے آتے ہیں کچھ عدوں سے آتے ہیں وزیر دفاع خاجہ آسل صاحب نے آج سے پانچ دن پہلے قومی سمبلی میں کھڑے ہو کے کیا کہا انہوں نے کہا جی اتنی اتنی تنخواہ ہے ان کی اور میری تنخواہ اتنی ہے مجھے اگر آدھی بھی دے دیں تو میری زندگی زیادہ پہتر ہو سکتی ہے اور ان سے حساب مانگنا چاہیے ایک طرح گورنمنٹ کا یہ موقف ہے اور دوسرا اچانک 20% تنخواہ رہا ہے وہ بھی دل میں کہہ رہے ہوں گے وہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ خواجہ آسل صاحب کی وزارت ذرا 6 مہینے کے لیے ہمیں دے دیں ہم سے ہمارا عدد لے لیں تو اس ملک میں اس وقت ہر بندہ یہی سوال اٹھا رہا ہے کہ جی میرے اب آپ دیکھیں نا مزید کی بات آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں اتنی اتنی تنخواہ آپ ٹیکس نے روک ہے آپ کو ٹیکس نیٹ ایک سال یہ ہو گیا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا سکے اس سے پچھلی گورنمنٹ تھی ٹیکس نیٹ نہیں بڑھا سکی اس سے پچھلی گورنمنٹ تھی ایف بی آر سر ایف بی آر کا چیئرمن جو ہے نا معذرت کے ساتھ ہماری پوری کیابنٹ سے باری ہے کیونکہ پوری کیابنٹ زور لگا لیتی اپنے فیصلے نہیں کنا پاتی سو کس کا رونا رویں کیا رونا رویں کوئی ریفارمز نہیں ہوئی داروں کے اندر کوئی فیصلہ سازی نہیں ہے جہاں حکومتوں کا نہیں پتا ہوتا دو سال ٹھہریں گی ڈائی سال ٹھہریں گی ساڑھے تین سال ٹھہریں گی تو وہاں پر ادارے تو مزے کر رہے ہیں آپ خود جانتے ہیں بیروکریسی کو وہ کہتے ہیں اچھا یہ والی بہت اچھی ہے لیکن ساڑھے تین سال چلے گی یہ جو بیٹری آتی ہے گاڑی آتی ہے آپ کہتے ہیں یہ تین سال بیٹری چل جائے گی آپ کی یہ دیر سال چلے گی یہ تیار سال چلے گی جس وقت تک یہاں پر کنٹینیوٹی نہیں ہوگی جب تک یہاں پر لانگ ٹم پلاننگ نہیں ہوگی ادارے اسی طریقے سے پاکستان کے اندر کھیلتے رہیں گے اور جو اداروں کے ادار ہیں وہ حکومتوں سے بہت تگڑے ہونے پتا ہے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے شہصہ یہ فرمائیے سر یہ ایک تو فیننس منسٹر جو ایساکٹار صاحب ان کا کچھ جن پہلے یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ پینشنز کا بوجھ نہیں پرتاش کر سکتی پینشنرز کا اور ہمیں اس کے بارے میں فالیسی چینج کرنی پڑے گی ایک تو یہ کہہ اور میں نے خاجہ آسل صاحب کا کو سنا دیا انہوں نے کہا یہ جو ججز کے تنخواہیں ہیں آپ صرف اسی کو دیکھ لیں ان کے پرکس دیکھ لیں ان کے پرولیجز دیکھ لیں میری تنخواہیں دیکھ لیں میرا آپ اگر آدھی تنخواہ بھی مجھے دے دیں تو میرا گزارہ پہتر ہو جائے گا اچھا اور ججز خود یہ کہتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر میلٹون ہو رہے ہیں اور قبول کے حالات دیکھیں اور پھر اچانک گورنمنٹ کے طرف سے بیس پرسنل اضافہ اور ججز کی طرف سے قبول کر لینا کیا سمجھا جائے اس کو دیکھیں میں آپ کی بات کو اور عباد صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولوں گا کہ آپ نے اپنا ایک پروگرام کیا تھا ویلاغ میں نے آپ کا دیکھا یوکے کے پاس اس وقت جو ہے وہ ایٹی سکس گاڑیاں ہیں پول پہ سرکاری ہماری گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس فیڈل گورنمنٹ کے پاس صرف نوے ہزار ہیں صرف نہیں نوے ہزار صرف نوے ہزار صرف کا لفظ میں اس لیے ڈال رہا ہوں کہ یہ صرف وفاقی حکومت کے پاس جو اٹانومس باڈیز ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں تقریباً اتنی اس کے پاس ہوں گی فیڈل کی اٹانومس باڈیز پھر آپ پروونسز پہ چاروں صبحوں میں آ جاؤ پھر صرف پروونسز پہ نہیں پھر ان کی اٹانومس باڈیز کی ہیں اور ان کا پیٹرول ان کی ڈرائیورز ان کے اخراجات ان کی چیزیں ان کے شہانہ سٹائل آپ یہاں سے گزر نہیں سکتے یا وہاں ہمارا ہم کانسٹیوشن ایولیو پہ ہیں مہاں سے جس انداز سے یہ منسٹرز یہ باقی ایون ججز یا ایون جرنیل کبھی آ رہے ہوں یا کسی بھی جگہ پہ آپ کے راستے بند ہوتے ہیں آپ کبھی ٹی سی کو دیکھ لی آتے ہوئے آپ کبھی کمیشن کو دیکھ لی آتے ہوئے آپ کبھی سیوریل جج کو دیکھ لی آتے ہوئے جب تک آپ یہ پروٹوکول مکمل طور پر نہیں ختم کریں گے یہ سرکاری گاڑی کسی بھی بندے کو الاؤ نہیں ہونا چاہیے تو چیئرمیر پی ٹی آئی بھی ختم نہیں کر سکے نہیں کر سکے ہمارے تو وہ پرائیم میسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا تھا وہ نہیں کر سکے ہماری بیروکریسی میں آپ دیکھیں کہ سیکیٹریٹ میں رہنا پسند نہیں کرتے افسران چاہتے ہیں زلہ ملے فوراں زلہ میں جا کر کام کرے زلہ میں بادشاہ تھے تو اس لیے جانا چاہتے ہیں ہم نے سیکیٹریٹ کی جوابی دیت میں ایک پوائنٹ سرگا آپ کی اجازت ہو سنجرانی صاحب نے مجھے اعلان کیا وہ بڑا ایک شور مجھ گیا وہ میں اسی طرف آ رہا تھا وہ بادشاہ صاحب نے اس کو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات درست ہے کہ انہوں نے اعلان کیا نظروں میں آ گیا کرٹسزم شروع ہو گیا اٹی آئی کے سینیٹرز نے اس کی حق میں ووٹ دیا تھا سر فی بس پارٹی کے لوگوں نے بھی اس کی حمایت کیا ہے ابانی صاحب اگر ابھی اس کی حمایت میں تھے بعد میں مانڈی والا ساتھ جو ہے وہ تنقید کرتے پھرے میں آپ کو سر اگر ابھی سر اگر ابھی جانا سر مجھے ایک منٹ دیتے ہیں سمجھانے کے لیے میں نے یہ سوال ان سے پوچھا میں نے کہا یہ آپ نے کیا ظلم کیا ہے کہ آپ لوگ اس غریب قوم کے اوپر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں انہوں نے کہا صرف ہمارا اتنا قصور ہے کہ میں نے بتا دیا انہوں نے کہا ایک فائننس کمیٹی ہے جو دل چاہتا ہے یہ جہاز سے لے کے گاڑیاں گاڑیوں سے لے کے ٹکٹ ٹکٹ سے لے کے ساری چیزیں ہم کرتے ہیں کہتا جو دل ہمارا سینٹ کے اندر سینٹرز کا چاہتا ہے وہ فائننس کمیٹی سے اپروول کراتا ہے چیئرمن سینٹ اور سینٹر سارے فائدے اٹھاتے ہیں میں نے صرف اس کو ڈرافٹ کر دیا رکھ کے سامنے بتا دیا اس کو قانون بنا لو تاکہ اس سے آگے نہ نکل سکے there is no limit جو اس میں بتایا گیا وہ limit ہے اس سے زیادہ enjoy کر سکتے ہیں وہ perks and privileges نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم وہ سارا کچھ لے رہے ہیں ایشو یہ ہے پتہ ہی کسی کو نہیں یہ کیا ہو رہا ہے جو ججز کی 20% تنہائیں بڑھ گئی میں پھر یہ کہتا ہوں یہ اس کو کیا سمجھا جائے ویسے آپ سے رشوت تو خیر نہیں کہوں گا کیونکہ دیکھیں اگر تو آپ پرائس ہائک کی بات اگر کریں اگر 2 cents میں ہمارا ملک ٹھیک چل رہا ہو ملک میں جو مہنگائی اور غربت اور جو برے حالات ہیں اس کو اگر سامنے رکھیں کہ جی ملک کی اب ایکانومی ٹھیک ہوگی فرض کریں اگر ایکانومی ٹھیک ہوگی اگر آپ کی فرض کرو انفلیشن 38% ہے تو اگر 20% دے دی گئی ہے تو وہ that is normal لیکن سب کے لئے یہ صرف ایک صرف ایک شعبہ کے لئے میں وہی کہہ رہو نا کہ اگر آپ کے ہاں حالت یہ ہے کہ غریب آدمی کو کھانے کو نہیں مل رہا آپ کے حالت یہ ہے کہ آپ کے فیکٹری بند ہو گئی ہے غریب آدمی کی سیٹویشن یہ ہے کہ آج اس کے پاس روزگار بھی نہیں ہے سیٹویشن یہ ہے کہ آپ کا عام آدمی جو ہے اس کو پاغلوں کی طرح مارا مارا پھر رہا ہے تو ہم ان حالات میں اگر صرف ججز کی تنخواہ بڑھا رہے ہیں الیٹس کو مزید فائدے دے رہے ہیں اور ججز کے پروٹیکول کو بڑھا رہے ہیں منسٹرز کے سٹیٹس کو بڑھا رہے ہیں سینٹ اور ان کے ممبران کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں اور ان کو وہ مرات دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مرات تو ہم لے رہے ہیں صرف ہم نے اس کو جسٹیفائی کرنے کے لئے یہ قانون پاس کر دیا آپ چیرمن سینٹ کے مرات میں اضافہ کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں اس کو باقیدہ کر رہے ہیں ٹھیک ہی ہیں انہوں نے سب نے اضافہ کچھ نہیں ہے یہ سب نے سب سارا کو جو نے سے پیپر پر لاغے رکھ دیا کہ یہ کام ہوتا ہے تو اس کو ذرا کاغذی شاہر شاہر شکر میں لے دوکمنٹڈ کر دیتے ہیں جائے صاحب افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے شافیہ کو احساس نہیں ہے ہمارے ملک کا آپ اگر مجھے تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ یورپ میں یا جو ڈیولپٹ کنٹیز ہیں ان کے پرائم منسٹر کا ان کے چیف منسٹر کا ان کے چاسلر کا پروٹوکول اور ان کا طرز زنگی اگر آپ سامنے دیکھیں اور ہمارے لوگوں کو دیکھیں سر پریزنٹ گئے نا حج پہ انہوں نے اپنے پیسے اور اپنی بیگن سارا کے پیسے لیکن سر باون لوگ سرکاری گئے ہیں ساتھ ان کے پروٹوکول ان کے ساتھ کا سرکار کے خرچ پہ حج کرنا میں تو اس کو حجی نہیں سمجھتا سرکار کے خرچ پہ آپ اس کو جو کچھ کھاتے پیتے ہیں یہ جس انداز سے کچھ کھاتے پیتے ہیں یہ سب حرام ہیں استغفراللہ آپ اس کو اگر آپ اس طرح پبلک فنڈز کو اس طرح مسیوز کرتے ہیں یہ ناجائز ہے سر اب سوال یہ ہے اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے ایلیڈز کو سوچنا چاہیے فیصلہ کرنا پڑے گا فیصلہ کرنا پڑے گا یہ کئی چلاکیاں ہیں ایک سرکار کا پیسہ یہ ہوتا ہے لگا کے انہیں سپورٹ کر کر کے ان کے لوگوں کہتے ہیں دو چار ٹکٹے جو ہے اپنے بندوں کو دے کے ہمارے ساتھ وہاں بھیج دینا there are a lot of ways to do these kind of tricks یہ پاکستان مجھے break ایک چھوڑ سی break لینی ہے اور break کے بعد دوبارہ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدی رانسے ہی فرمائی ہے سر یہ دبائی میں جو ایک محاذ کھلا ہوا ہے اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے کیونکہ میہ صاحب وہاں رک گئے ہیں آسولی زدہی صاحب واپس آگئے ہیں کوئی settlement ہوئی ہے دونوں پارٹیز کے درمیان کیا ہو کیا رہا ہے اور ہوا کیا چھوڑی صاحب چھوٹی کچھ بات پچھلی کروں گا کہ جو سارا سرکاری بلکل صحیح بات ہے کہ elite ایسے ہی کرتی ہے ایک elite وزیراعظم آئے تھے جنہوں نے سائیکل پر چلنا تھا وہ چلے گئے پچھپن روپے لیٹر والے helicopter پہ وہ زمین پہ اترے ہی نہیں کونے چار سال وہ تنہائیں بھی کپٹر سستا تھا وہ تھوڑے پیسے لگتا ہے سر اس پر چھوڑی صاحب وزیروں کی تنہائیں بھی انہوں نے ہی ڈبل کی ورنہ ساری عمر اس پہ بریک ہی لگی رہی کہ نہ بڑھائیں کہ آپ آتے ہیں سیاست میں تو یہاں پاکستان کی سیاست کا پتہ ہے ایٹ کر دو لیکن لیکن آمیر بھائی آپ کی جہاز ایک جملہ وہ میں بریک سے پہلے کہنے چاہتا تھا چوئی صاحب آپ کی طرف جہاں گیا ایک جملہ دیکھیں دلچسپ بات کہ وہ صدر جو جب صدر بنے تو جا کے یاد ہے آپ کو ائرپورٹ پہ بیگ رکھ کے لیٹ گئے صرف ایک بار گئے کیوں میں کھڑے ہو گئے تھے آج وہ اٹھائیس 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 افراد صرف ایک بار گئے وہ انہوں نے ٹکٹ دو لیے دو ٹکٹس لیے انہوں نے ایک آنمی کلاس کے اور وہ جہاز پہ گئے تو اب وہ دو بندے کیوں لیے گئے حچ پہ اب کیونکہ لائن لگائی تھی ادھر پہلے کھڑے ہو گئے تھے کیوں میں سو یہ سب کی طرف میں دیکھیں جی آمیر بھائی آپ بات کر لیں میں ذرا صدر پہ جانا ہے تو یہ کراچی میں وہ لے کے کشتی بھی پہنچ گئے تھے یہ بہت بڑھا ڈرامہ ہے وہ کہتے تھے نا تاب حسین سے بات ہو گئی بھائی ہو گیا کام پی ٹی وی پہ حملہ ہو گیا یہ بہت بڑی شہاں ہیں یہ صدر پاکستان بن کے بھی اپنے اندر سے وہ بات نہیں نکال سکے جو فتنہ فروری کو فروغ دیتی ہے ٹی وی کے اوپر آپ نے سنی تھی نا ایک ہی آڈیو لیگ ہوئی ہے میں آپ کو کہتا ہوں نواز شریف اگر اس وقت چاہتے کنٹینر کی ایک ایک ان کے پاس انٹیلیجنس داروں نے دی اور انہوں نے کہا خبردار اگر کوئی کسی کی پرسنل چیز دے وہ زلین ہوتے رہے ان کو گالیاں پڑتی رہی ان کے فون پہ جاتی رہی ان کا فون نمبر بدلتا تھا فوراں ان کو سولدکار ان کا فون پی ٹی آئی کے لوگوں کو دے دیتے تھے اور اس پہ گالیاں پڑتی تھی میں نے اپنے ٹیلی فون ان کے ہاتھ سے ٹیلی فون دیکھا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی دی اور وہ نمبر بدلتے تھے فوراں دے دیا جاتا تھا یہ سکھایا ہے اس کو ہم کو یہ گیا ہے کہ صرف گالی دو یہی کلچر ہے کسی کو جینے نہ دو اب آج اگر ہم آج ہیں دبائی کے اوپر دیکھیں نواز شریف ہوں زلداری صاحب سدہ صاحب باقی پوری فیملی کے اقراجات خود ادا کر رہے ہیں یا پھر فیملی جو ہے وہ سرکار کے خاتے میں بیگرم صاحب اور اپنا پیسے انہوں نے خود دی ہیں پیسے دینا نہ دینا کوئی بڑی فیلیو نہیں رکھتا ارصال ایشو یہ ہے کہ آپ میسیج کیا دینے جا رہے ہیں وہ سعودی رکھ کے وہاں پہ مہمان ہو گئے ان کو ایکٹرن سے سعودیوں کی گاڑیاں لے گئے لیکن آپ نے کیا ہے کیونکہ ہمیں مفت مل رہا ہے وہاں پہ صدر مملکت کے پروٹوکول کے طور پر پاکستان کے صدر کوئی سے دی جاری ہے آپ نے سارا خاندان چڑھا لیا پہلے آپ تقریریں دوسروں کے خاندانوں پر کرتے تھے کہ جی وہ یہ کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے علیوی صاحب کی اپنی تقریریں اٹھا لیں آج یہ سب کچھ گھول گیا ہے کہ چلو یار اب جتنے دن ہے ظاہر ہے ان کے دن بڑھنے ہیں کیونکہ ابھی جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے وہ صدر مملکت کے عدے پر فائز رہیں گے بارہ ستمبر یا تیرہ ستمبر کو ان کی مدد ختم ہو رہی ہے تو انہوں نے تو چلنا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں بس انجوائے کرو ورنہ آپ کو پتہ ہے چیئرمن کے آرڈر پہ وہ کہیں باہر نہیں جا رہے تھے کہ کہیں سنجرانی صاحب بیٹھے اور سائن ہو جائیں یا پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو جائے کوئی ریفرنس نہ چلے جائیں صدارتی ریفرنس جو کہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ شاید اب چلے ہی جائیں سنجرانی صاحب کے دسکتوں سے تو پھر وہاں پہ ہوگا کہ بہت ساری چیزوں کو ابھی صرف درخواستوں کو چونکہ اپلیکیشن آئی ہے اٹھارویں ترمیم کے تحت کہ عام آدمی دے سکتا ہے لیکن ورنہ پہلے صدر دے سکتا تھا یہ بھی اہن ممکن ہے کہ کام کچھ اگلے دنوں میں ہو جائے کہ اگر لوگ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے اور وہ ٹھیک ہونا بھی نہیں چاہتے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے منصور علی شاہ کہتے ہیں کہ چونکہ مجھ پہ اطراض ہوا ہے تو انصاف ہونا نہیں چاہیے انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے تو وہ ساتھ سے اٹھ کے چلے گئے یہاں پہ سارے وہ کہتے ہیں میں نے تو خاموش میسیج دیا چیف جسے صاحب نے کہا تو اب آپ آجیں دبائی کے اندر بھی خاموش ملاقاتیں ہیں یہ ہوتی رہیں گی اور بھی ہوں گی چونکہ ابھی الیکشن آنا ہے اور اپنی اپنی دو چیزیں دیکھیں چوزی صاحب پی ٹی آئی کاٹ ٹو سائز ہو گئی ہے مزید ہونی ہے مزید ٹوٹے گی اور دس وارہ دن بعد شاید پرویس خٹک صاحب اپنا ایک پارٹی کا کوئی نیا گروپ بنائیں گے جیسے پنجاب میں ایک بنا ایک وہاں بنے گا تاکہ ہنگ پارلیمنٹ ہی رہے تو اس دوران پہلی بات یہ ہوگی کہ کیا پرویس خٹک صاحب بھی دوسری پارٹی جوائن کر رہے ہیں اپنی پارٹی نہیں بنا رہے ہیں وہ ایک نئی کچھ ڈویلمنٹ ہوئی ہے اسمیرانہ صاحب عادلہ بائی سے یہ فرمائی گا سر یہ جو معاشی طور پر پاکستان ایک تو کمزور ہو رہا بڑی تیزی سے اور پھر اس کے بعد دالتی صورتی اللہ آپ کے سامنے ہے پھر یہ دبائی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آلٹی میلی کھجڑی پک کہہ رہی ہے کس طرف جا رہا ہے پاکستان سر پولٹیکل جو معاملات چل رہے ہیں وہ تو مجھے لگتا ہے ان کا فوکس یہی کہ الیکشن کب کرائیں اور کیسے کرائیں کیونکہ ان کو انٹیرم گورنمنٹ کی فکر ہوگی ان کو یہ ہوگا کتنے عرصے بات کروائیں کتنے عرصے بات کروائیں انٹیرم گورنمنٹ کے معاملات ہوں گے اور اس طرح انہیں اپنی جو انہوں نے پلیسمنٹ کرنی ہوگی یہ وہ ڈسکشن کر رہے ہوں گے لیکن اصل مسئلہ ہے ایکانومی کا ایکانومی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی نہ کوئی بیک اپ ضرور ہے جو باڈی لینگویچ ہے ڈار صاحب کی جو جملے انہوں نے استعمال کر دی ہیں اب تو ڈار صاحب کو سائیڈ پہ کر دیا گیا ہے آپ پرائیم ایسٹر خود دیکھ رہے ہیں سارا ہوا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بات کی جاری ہے کہ میڈل ایس سے بھی سپورٹ آ جائے گی اور ظاہر ہماری ایک ہوپ چائنا کے ساتھ بھی بہت بڑی ہے اور یہ آئی ایم ایف کو بھی میسیج دے دیا گیا کہ ہم تھوڑا سا کڑوا گھونٹ پھر پی لیں گے لیکن جو پھر جیو پولٹکس کی بہت بات ہو رہی ہے آپ نے سنا ہوگا پھر وہ جیو پولٹکس ایک دم چینج ہو جائے گی تو مجھے لگتا ہے آئی ایم ایف نے ہمیشہ ہمیں نہ ڈوبنے دیا ہے اور نہ بہت اُبھرنے دیا ہے تو اب ہم بالکل ڈوب رہے ہیں ہماری معیشت ڈوب رہی ہے تو مجھے لگتا ہے وہ آخری وقت میں تھوڑا سا ہمیں پھر سہارہ دیں گے اگر ان کو جو بیکنگ امریکہ کی ہے اس پر تو کوئی شک نہیں ہے تو اگر ان کو اس ریجن میں اپنی کوئی نہ کوئی فوٹنگ رکھنی ہے باقی ہے پھر انڈیا کے پلیلے میں امریکہ ویٹ ڈالنا چاہتا ہے تو پاکستان تو اس کے لئے تیار ہے اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ والی بات نہیں ہے لیکن جو پاکستان کے ایک تعلقات امریکہ کے ساتھ رہیں پاکستان اس کو منٹینڈ رکھنا چاہتا ہے باوجود اس کے کہ ہمارے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیتا ہے اس پارٹنرز تو مجھے لگتا ہے کہ آسرا ہے اس آسرے پہ کھڑے ہیں ورنہ اگر اتنی کمزور معیشت کے ساتھ کوئی الیکشن میں بھی نہیں جانا چاہتا کچھ نہ کچھ ان پاس ہے آسرا جو ہے نا وہ ڈیفالٹ کا ہے کہ ڈیفالٹ سے پاکستان بچا رہے گا کیونکہ ہمارا ساتھی دوست ہے نا جو بیٹلیس پہ بہت ریلائنس ہے وہی کہتے ہیں کہ بس ان کو ہم آپ کو ڈیفالٹ نہیں ہونا دیں گے لیکن باہت سے ایکانومی چلانی ہے تو اس کے لیے تو بہت خوش کرنا پاکستان سر پھر وہ تو نئے الیکشن گورنمنٹ یا لانگ ٹم پالیسیز کے بغیر تو کوئی بھی نہیں کر سکے گا نا کسی کے پاس بھی جادوگی چھڑی نہیں ہے اب آپ کو ایک سٹیبل گورنمنٹ لانی ہوگی سارا کرائسس ریزولف کرنے کے لیے آپ کو سٹرک ایکشنز کرنے ہوں گے اور سٹیٹ کو سٹیٹ نظر آنا پڑے گا دیو آل رسپیکٹ شعب شاہین صاحب بہت قابل احترام ہے میرے لیے لیکن جس طرح انہوں نے شروع میں کہا تھا کہ ایک ریاست جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بٹھانے کے لیے پوری ایکٹیب ہو گئی تو اسی پوری ریاست نے پی ٹی آئی کو اٹھانے کے لیے رانہ صاحب کو بات کرنے چاہ رہے تھے میں پھر آپ شروع صاحب کی درفانے رانہ صاحب کچھ کہہ رہے تھے آپ فرمائیے گا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ابتدا میں بات ہوئی تھی آئی ایم ایف کی یہ آج رات ہی تیہ ہو جانا ہے کیونکہ کل ان کا جو ہمارا پروگرام پرسوں ختم ہو جانا ہے اور کل ان کا بورڈ ہے جو میں رات کو یعنی ہماری کل کی آج اسی وقت کے قریب ان کا بورڈ شروع ہوگا تو آج سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو کے اگر ہو کے ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ ٹائن ٹائن فیش ہے جو کچھ ہم نے کرنا تھا ہم جو دے سکتے تھے ہم نے دے دیا ہے یہ آج جاتا ہے وہ چکے انہوں نے اگر ہمیں کوئی مجھے لگتا ہے کہ ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ ہو جائے گا انہیں فرمائے گا سر یہ چیف جسرہ پاکستان اب عید کے بعد پیچھے رٹیں گے یا آگے بڑھیں گے دیکھیں ایک بات شرف کر کے یہ ساری چیزیں تب تک کارامت نہیں ہو سکتی ہیں جب تک آپ یہاں پلٹیکل انویرمنٹ ٹھیک نہیں کریں گے جب تک آپ پی ٹی آئی کو اس طرح کریک ڈاؤن کی بجائے فری اینڈ فیئر چانس آف پارٹی سپیشن نہیں دیں گے تب تک آپ اس پلٹیکل انسٹیبلیٹی سے کوئی آپ بات دیں گے اس پیس سے خود ختم کی نا سر پیٹی نہیں کوئی خود ختم نہیں کی سر دیکھیں نا جب آپ آپ کی اپنی پابندیاں اتنی ہیں کہ میں کھل کے اگر بات کروں گا تو آپ چلائی نہیں سکیں گے اس لیے مجھے کرتا رہا ہوں لیکن اتنی کھل کے میں چلائی نہیں سکیں گے آپ کی میڈیا چھوڑ دیں کون کر رہا ہے کون اس کے پیچھے ہے جب تک آپ پریس کانفرنس کرنی پڑ دیا میں نہیں کرتا لیکن بات یہ ہے ایک پولٹیکل سٹیبلیٹی کے لیے ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز چیزوں کو پوزیٹیو طریقے سے آگے لے کے چلیں میرا یہ ایک میسیج ہے دوسرا جو آپ نے بات کی دی جا آپ بات کریں پلیز بات دوسری جو بات آپ نے چیف جسر صاحب علی کی دیکھیں چیف جسر صاحب بہت ایک بات بتاؤں آنیسٹ کمپیٹنٹ اور ٹو سپیرٹ میں ملک کو آئین اور خانون کی بلدستی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں جتنے پریسٹرز کے باوجود اب دیکھیں جو پاکستان میں اس وقت اویلیبل ججز تھے نائن ہم عویشہ کہتے ہیں سارے ججز کو بٹھاؤ انہیں نائن ججز کو بٹھا لیا دو جج سہیبان نے پہلے دن اتراز کر کے اٹھ کے پاکستان میں جو موجود تھے نائن ججز ان کو بٹھایا ایک ججز آپ کے اوپر اتراز آ گیا دو کو گوش حمل کر لیتے ہو نہیں ٹوٹل تھے ہی نہیں نہیں گیرہ میں رکھا نہیں اویلیبل نائن تھے بہرحال اویلیبل گیرہ اویلیبل نائن تھے جو اس ٹاپ کی انفرمیشن میری انفرمیشن مطابق نائن میں سے دو ججز سہیبان اٹھ گئے ایک ججز سہیبان نے پہلے آتے ساتھی کہا کہ جناب آپ کو ہمیں بتائیں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے دو دن آرگومنٹس ہوتا رہے چوتھے دن جا کر کے پرائی منسل صاحب آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ آگے بڑھیں گے میرے خیال ہے بہتر ہے کہ سارے ججز کی چھوٹیاں ختم کر کے ان کو بٹھا دیں لازمین فلکورٹ بنا دیں زیادہ بہتر ہے ان تین ججز سہیبان جو ابھی سائیڈ پہ ہو گئے ہیں ان کو چھوڑ کے اظہار ہے وہ تو نہیں بیٹھیں گے اب باقی لیکن ان کو بھی بلائیں اگر بیٹھتے ہیں تو بیٹھیں اگر بیٹھتے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن چونکہ بھائی آرڈر وہ الگ ہو چکے ہیں اگر جوڈیشری کی بات کریں مجھے لگتا ہے کہ اس بینچ کا وہ ہی ہونے جا رہا ہے جو الیکشن والے کا ہوا دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اب اگلے ججز کے لیے پاس آن کر کے یہ چیز دینے کی کوشش کی جاری یہ اگلے جو چیف جسس ہیں ان تک چلا جائے کسی طرح کھیچ کچا کہ یہ مسئلہ تاکہ وہ دیکھیں اس کو اور ان کے لیے ایک بہت بڑا فیسلہ بھی ہوگا آپ کے خیالے دوبارہ سماعت نہیں ہوگیا اور یہ جو فلپ کوٹ ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بنے گا اس کی بنیادی وجہ ہم سب کو پتا ہے کہ جوڈیشری کی پولٹیکس ہے لیکن ایک چیز اگر آپ ایک منٹ مجھے بس دے دیں پوری دنیا میں اس پر ریسرچ سٹڈی ہو رہی ہے جب آپ اپنے پولٹیکل رائیول کو پرسنل رائیول کنسیڈر کرتے ہیں تو کہیں ڈائلوگ یا سٹیبلیٹی نہیں آتی بلکہ کلیش ہی ہوتا ہے سو پاکستان کے اندر اس وقت آئیڈیل وہ انوارمنٹ ہے جہاں سیاسی نہیں ذاتی دشمنٹ بلکہ صحیح بے خواستہ پروگرام سننا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے میری طرف سے اور تمام اہمانوں کی طرف سے آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو اللہ تعالی آپ اور آپ کے علی خانہ گوئر کسی مسئیبت سے محفوظ رکھے اللہ حافظ